ان علاقوں میں تناہیے بہترین ہے ابھی جولائی کے مہینے میں اسی سال جب ملے تھے تب بھی اسی طرح کی تصویریں آئی تھی اور اب ایک بار پھر سے وہی تصویریں امریکی راشپتی جو بائیڈن یہ آپ کہہ لیجئے اس سے پہلے دو بائیلیٹرل ٹاک ہو چکی ہیں پردان منتری نارندر مودی کی موریشس اور شیخ حسینہ کے ساتھ اور یہ تیسری آج کی بائیلیٹرل ٹاک کل پندرہ بیٹھ کے ہوں گی پردان منتری نارندر مودی کی آنے والی تین دنوں میں ہرچوردن ترپارٹی تصویروں پر بتائیے بھئی باڈی لینگویش پردان منتری نارندر مودی اور جو بائیڈن بھلا ہوا نہیں آیا اچھی اب لوگا نمان لگایا لیکن کل ملا کر یہ ہے دنیا کے دو سب سے بڑے لوگتنطر کے نیتا جب ملتے ہیں تو آپ اگر اس کو ایک کہتے ہیں نا کہ دنیا کیسے چلے گی اور جب ہم آج یہ کہہ رہے ہیں تو یہ امریکہ کی ایک ضرورت ہے بھارت کی بھی ضرورت ہے لیکن امریکہ کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ امریکہ جہاں کھڑا ہے وہاں سے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے بھارت اوپر کی طرف جا رہا ہے جہاں دونوں کا میٹنگ پوائنٹ ہے وہاں یہ بھاو آتا ہے اوپر چڑھتے ہوئے اور نیچے اترتے ہوئے دونوں کا بھاو ٹھیک وہی بھاو مجھے دکھ رہا ہے اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ دونوں کے بیچ میں بہت سہجتا ہے پردان منتری نارندر مودی اور راشترپٹی جو بائیڈن بہت سہج ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کی ابھی امریکہ کی یاترہ ہوئی تھی اس میں جو کچھ بھی بھارت اور امریکہ کے بیچ میں دوی پکشی سمجھوتے ہوئے جن باتوں پر آگے بڑھنے کی بات ہوئی اور ایک بات میں کہہ دوں یہ سب کو سننا چاہیے کہ ایک سمیں میں جو ایٹیز میں ہم موقع چھوک گئے اور مینوفیکچرنگ میں چائنہ نے وہ ایک طرح سے کہیں کہ باجی مار لی اب ہم وہ باجی نہیں مار رہے ہیں پیچھے نہیں ہو رہے ہیں اب ماشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا میں جو تقنیق کا ہوگا ویڈیو آگیا تصویریں آگئی ہیں ویڈیو آگیا اب تک یہ تصویریں اب آپ دیکھیں جو بائیڈن پہنچے 7LKM پردان منتری نریندر مودی نے ہینڈشک کیا سواغت کیا اور یہ سات لوگ کلیان مار اُٹھ کے بعد فوٹو آپ دونوں ووک کرتے ہوئے اور دیکھیں کندے پر ہاتھ ہے پردان منتری نریندر مودی کے جو بائیڈن کا امریکی راشپادی جو بائیڈن کا ہاتھ پھر باتچیت ہو رہی ہے ہینڈشیک باڈی لینگویڈ دونوں کے چہرے پر مسکرات اور انہی تصویروں کا انتظار دیکھیں یہ واقعی میں بتایا جا رہا ہے کہ آج کی ملاقات جو ہونے جا رہی ہے جو آگے بائی لیٹرل ٹاک ہوگی وہ بہت مہتپون ہے بہت مہتپون ہونے جا رہی ہے اور پھر یہ اب جو ہے لگاتار امریکی راشپادی جو بائیڈن کے ساتھ پردان منتری نریندر مودی اور انہی تصویروں کا انتظار پوری دنیا کر رہی تھی سب سے مہتپون پڑا کہہ لیجئے ابھی جو ہے وہ بائی لیٹرل ٹاک اور اس کے بعد دینر اور پھر کل جی ٹونٹی سمیلن میں شامل ہوں گے امریکی راشپادی جو بائیڈن اور پھر پرسو جو ہے وہ گاندھی جی راجگھاٹ وہاں پر جائیں گے امریکی راشپادی جو بائیڈن یہ تصویر ہم لگاتار آپ تک پہنچا رہے جنرل سیواج امریکی راشپادی جو بائیڈن اور پردان منتری نریندر مودی بہت ایمپورٹن چیز ہے دکھو ان کی کیمیسٹری دکھو کتنا لگ رہا ہے کہ آپ اس کے اندر ایک لاجس ڈیموکریسی ایک اولڈس ڈیموکریسی کے ایڈ دونوں ملنے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو بھی پہلے پلان کیا گیا تھا جو پچھلی بار پرائیمیسٹر مودی گئے تھے امریکہ میں جو بھی بات چیت ہوئی تھی وہ سب کی سب سفر ہوئی جس پرکار سے میں بتا رہا تھا جیٹ انجن کی بات تھی ایم کیو نائن ڈرونز کی بات تھی اور ابھی بات چیت ہے کرٹیکل ٹیکنالوجی کی یہ سب ہی کی سب ہی باتوں میں مجھے لگتا اپرویل ہونے والا ہے اور ایک سب سے بڑی امپورٹن چیز ہے آج جو بھارت ایک پورے ورلڈ کے لیے ایک لیڈر بن کے اوبرا ہے گلوبل ساؤت کا وہ دیکھ کے بنتا ہے کہ سب ہی بڑی بڑی کنٹرییاں بھارت کی طرف جھک رہی ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ایک بھارت ایسا دیچ ہے جو کی فاسٹس ایکانومی تھا بیفور کوویڈ نائنٹین اور فاسٹس گروئنگ ایکانومی آفٹر کوویڈ نائنٹین اور آج بھارت نے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ ایک پرکار سے لیڈر بن سکتا ہے وہ ایک پرکار سے یونین سیکیورٹی کانسل کے اندر ایک پرمیننٹ میمبر بننا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آج بھارت کی جو ستج دیکھ کے ایسا لگتا ہے جس پرکار سے پرائیم میسٹر موڈی اور جو بیڈن کی کیمیسٹری ہے کہ آج انڈیا ہے اور انڈیا کی جو ایک پرکار سے جو ریپریزنٹیشن ہے ڈیویلپنگ کانٹری دیکھو ایک چیز مانکی چلنا پڑے گا کہ بھارت نے یہ کر دکھایا ہے جی ٹونٹی میں ڈیویلپ اور ڈیویلپنگ کانٹری کے بیچ میں بریج جو ہے ایک بند کے اوبرا ہے نہیں تو کیا تھا گیپ بہت تھا آپس میں شک تھا اور جس پرکار سے کلائیمیٹ کے بارے میں نکلا ہے پردان منتری موڈی نے بولا ہے جب تک آپ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے ڈیویلپ کانٹری سے ڈیویلپنگ کانٹری میں تو کلائیمیٹ کو کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے مجھے لگتا اوور اول جس پرکار سے یہ کاروائی ہو رہی ہے جس پرکار سے ریلیشنشپ بھارت اور اور امریکہ کے بڑھتے جانے ہیں یہ ایک سٹیبلیٹی فیکٹر ہے اور یہ بھی سچا ہی ہے کہ کئی نہ کئی یہ رہتا سی جی پنگ نہیں آئے اور سی جی پنگ کس مو آئے وہ نہیں دیکھ سکتے بھارت کا قد آج بھارت کا قد بہت اوچھا ہے چندریان تین جب لینڈ کیا ہے مون کے بعد اور جب سے بھارت کے اندر دوستوں سے زیادہ میٹنگ ہوئی ہیں سب ہی کہنے ہیں کہ بھارت ایک بہت بڑی امرجنگ ایکانومی ہے آج فیفت لازش ایکانومی آنے والے میں تیسری لازش ایکانومی بنے گا تو مجھے لگتا ہے کہ جو سی جی پنگ نہیں آئے وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے وہ کس مو آتے